دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کریکٹ نیوز دوستو ایپیل 2020 کا آگاج ہو چکا ہے اور دوستو کل رسی بی اپنا اگلا مقابلہ کلکتہ نائٹ ریڈرز کے خلاف کھیلنے والی ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم رسی بی کی اور دوستو رسی بی کی طرف سے یہاں تین بہت بڑی خوشکبریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس کے کی بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جس میں کی یہاں کرس موریس اور اے بی ڈی ویلیرز کی طرف سے یہاں بہت بڑی اپ ڈیٹس نکل کر سامنے آ رہی ہے تو دوستو ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے بڑے فینس اور ویٹ کر رہے تھے آئی پیل 2020 کا تو کر دیجئے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پی زیادہ چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرکٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دینا تو دوستو بات کرو سب سے پہلی بڑی خوشکبری کی تو دوستو یہ نکل کر آ رہی ہے کرس موریس کی طرف سے تو دوستو جیسا کی آپ جانتے ہی ہیں کہ کرس موریس نے اپنا آئی پیل 2020 میں صرف تین ایننگز ہی کھیلی ہے اور دوستو ان تین ایننگز میں انہوں نے 96 گینڈ ڈالی ہے اور دوستو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ انہوں نے ان 96 گینڈوں میں سے 48 گینڈے ڈوٹ ڈالی ہے یعنی دوستو انہوں نے اپنی ڈالی گئی ٹوٹل گینڈوں میں سے آدھی گینڈ شونیا پر ہی نکال دی ہے اور ساتھ ہی دوستو انہوں نے ان تین ایننگز میں 9 وکٹس بھی لیے ہیں تو دوستو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنی خطرناک فوم میں ہیں فلحال کرس موریس اور یہ کافی اچھی نیوز ہے اور دوستو اگر کرس موریس یہاں رسی بی کے پہلے میچ سے ہی اویلیبل ہو جاتے تو نہ جانے اور کون کون سے ریکورٹ اس بار آئی پیل میں ٹوٹتے دوستو آپ کرس موریس کی پرفورمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے نیچے کمینڈ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو بات کروں آج کی دوسری بڑی خوشکبری کی تو دوستو یہ نکل کر آ رہی ہے ای بی ڈی ویلیرز کی طرف سے تو دوستو یہ کافی بڑی گوڈ نیوز ہے دوستو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس آئی پیل ٹو 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 ٹی میں ای بی ڈی ویلیرز ہی مادر ایسے کی لاری ہیں جنہوں نے 21 چکے اور 19 چکے لگائے ہیں اور دوستو یہ کافی بڑی گوڈ نیوز ہے آر سی بی کے لیے اور ویسے بھی ای بی ڈی ویلیرز ایک کافی لیجنڈ کی لاری ہیں اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہی ہے اور دوستو ان کے لیے کوئی بھی ریکوڈ بریک کرنا اور کوئی بھی نیا ریکوڈ بنا دینا بہت ہی عام بات ہے اور دوستو آر سی بی کے راجستان رویز کے ساتھ والے میچ میں ای بی کی جو پرفومنس تھی اس کے بارے میں تو جتنا بھی کہا جائے کم ہی پڑے گا اور دوستو اس آئی پیل میں آپ کو ای بی ڈی ویلیرز کی پرفومنس کیسی لگی اور ای بی ڈی ویلیرز آپ کو کیسے گھلاری لگتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ہم سے اپنی رائے شیئر کرنا بلکل نہیں مد بھولیے گا تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں تیسری بڑی خوشکبری کی تو دوستو یہ نکل کر آ رہی ہے آر سی بی کے 2020 کے ٹوپ 3 رن گیٹرز کی طرف سے تو دوستو اس آئی پیل میں آر سی بی کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنانے والے ٹوپ کے تین بلے باجوں میں شامل ہے پہلے نمبر پر ویراد کولی جنہوں نے اس آئی پیل میں اپنے کھیلے گئے میچز میں 347 رن بنائے ہیں وہیں دوسرے نمبر پر ہے دیودت پڑیلگر جنہوں نے دوستو یہاں 296 رن بنائے ہیں اور وہیں تیسے نمبر پر ہے میشٹر 360 اے بی ڈی وی لیئرز جنہوں نے یہاں 285 رن بنائے ہیں اور دوستو ان تینوں ہی کھلاڑیوں کی جو فیلال کرنٹ فوم ہے اس کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ دوستو کم ہی بڑے گی اور دوستو اگر اسی فوم کو یہ تینوں کھلاڑی برقرار رکھتے ہیں تو دوستو آر سی بی کو کسی اور بلے باج کی کوئی جرت نہیں ہے ان تین بلے باجوں میں سے ہر ایک بلے باج کے پاس اتنی شمتہ ہے کہ اگر وہ اپنی فوم میں آ جائیں تو اکیلے ہی ہارے ہوئے میچ کو بھی جتا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آر سی بی اس بار اپنا آئی پیل کا خطاب جیت پائے گی کی نہیں نیچے کمینٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آر سی بی سے جڑی تین بڑی خوشکبریاں جس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو ایک لیک جیرور کر دیجئے گا اور اگر آپ بھی ہیں ای پیل اور آر سی بی کے بڑے فینس تو ہمارے چینل کرکٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جیرور دبا دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھانکس فور ووچنگ تب تک کے لئے گوڈ بائی